السلام علیکم فرینڈز دیکھنے میں آیا ہے کہ جو بلیم پولیٹیکس کلچر ہوتا ہے یوں تو دنیا بھر کی سیاست میں عام ہے اس سے کوئی بھی ریاست اور کوئی بھی پولیٹیکل سسٹم جہاں وہ اس سے محفوظ نہیں ہے چاہے کوئی بڑے سے بڑا ترقی آفتہ پولیٹیکل سسٹم ہو یا کوئی تھرڈ ورڈ ریاست کا جہاں پولیٹیکل کلچر ہو تو وہاں پہ بلیم پولیٹیکس جہاں وہ اپنے اروج پہ نظر آتی ہے لیکن پاکستان کے اندر جو بلیم پولیٹیکس ہے وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی نظر آتی ہے کہ ہر سیاسی جماعت یا جتنے بھی پولیٹیکل ایکٹرز ہیں وہ اپنی جو غلطیاں ہوتی ہیں جو ان کی جو کتائیاں ہوتی ہیں جو ان کی غلط پالیسیاں ہوتی ہیں جو غلط ڈسینس ہوتے ہیں جس سے ریاست کو نقصان پہنچتا ہے یا جس سے عوام کو نقصان پہنچ رکھا ہوتا ہے اس کی جو ذمہ داری ہے اور اس کے جو برے نتائج ہیں جو نقصان دے نتائج ہوتے ہیں جو ریاستی اور ملکی اور قومی مفادات کے خلاف جو نتائج ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ دوسری سیاسی جماعتوں کو اوپر ڈال دیتے ہیں اور اس سے افسوسنا بات یہ ہے کہ جو ادارے ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی ذمہ داری کا تیین کریں کہ فلان ادارہ جو ہے یا فلان پولیٹیکل پارٹی جو ہے یا فلان جو گروپ ہے یا فلان جو پولیٹیکل ایکٹر ہے وہ اس سے غلطی اور کتاہی کا حقیقی طور پر ذمہ دار ہے اور اس کے لئے کوئی سزا کا تیین کریں وہ دارے بھی شاید یہ ذمہ داری نبھانے میں نکام رکھے ہیں چھوٹی موٹی باتوں کو اوپر بلیم پولیٹیکس کا ہونا یہ تو چلیں چلتا ہی رہتا ہے لیکن جب کسی ریاست کے اندر کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے کوئی بہت بڑا سانیہ ہو جائے کوئی بہت بڑی ٹریشٹی ہو جائے تو اس کے بعد بھی ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ ذمہ داری کا تیین نہیں کیا جاتا سولہ دسمبر انیس سو کھتر کو پاکستان کو ایک بہت بڑے سانیہ سے اور ایک بہت بڑے حارثے سے گزرنا پڑا وہ حارثہ کیا ہے کہ ریاست جو ہے وہ دو حیثوں میں تقسیم ہو گئی پاکستان کا صوبہ مشرقی پاکستان پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا یہ کوئی چھوٹا حارثہ نہیں تھا کسی ریاست کے لیے سب سے بڑا جو کرائسیس ہوتا ہے وہ اس ریاست کا دو حصوں میں تقسیم ہو جانا ہوتا ہے ریاست کا بیٹ جانا ہوتا ہے اور ہم اس حارثے سے گزرے ہیں ہم نے اس حارثے کی وجوہات اور اس کے جو اسباب تھے جو اس کے جو فیکٹرز تھے اور کون لوگ اس میں انوال تھے اس کے بارے میں ساری جو میری نسل کے جو لوگ ہیں یا میری عمر کے جو لوگ ہیں ہم نے وہ سیکنڈ ہینڈ انفرمیشن کے ذریعے جو معلومات حاصل کی ہیں یا تو ہم نے کتابوں سے چیزیں لی ہیں یا پھر ہم نے مختلف لوگوں سے سنا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے برہ راست وہ حارثہ دیکھا اور کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس وقت کس عذیت سے کس دکھ سے اور کس پریشانی سے گزرے ہوں گے تشکینا جب ہم کسی حارثے سے گزرتے ہیں تو کم از کم اس حارثے کے جو مختلف اصباب ہوتے ہیں اس حارثے کے اندر جو مختلف لوگ ملوث ہوتے ہیں ان کو کٹہرے میں ضرور رانا چاہیے تاکہ آئندہ جو ہے اس حارثے سے بچا جا سکے موسیقا